مکہ منتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ جن سواس کی رچہ سرکار کی پراتمکتہ ہے اس کے لیے وہ بہترین ہیلتھ انفرائسٹرکشر دے رہی ہے بیماری کا صرف علاج ہی مہتوپور نہیں ہے بلکہ ہمیں بیماری کے مول کارانوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا تاکہ اسے پنپنے سے ہی روکا جا سکے اس اندر میں چکسکوں اور چکسہ شچکوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علاج کرنے کے ساتھ ہی شود انوسندھان کو بڑھاوا دیں سرکار اس دشاہ میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہونے دے گی سی ایم یوگی شنیوار کو بابا راگو داز بیارڈی میٹکل کالیج کے سوار جنتی سمارو کو سمبودیت کر رہے تھے انہوں نے انسفلائٹیز کو لے کر کیے گئے اپنے سنگھرش کا اسمرار کرتے ہوئے کہا کہ 1998 سے اس مدے پر جناندولن کھڑا کیا گیا لیکن دوربھاگپور اسطیتی یہ تھی کہ انسفلائٹیز پر ایک بھی ریسرچ پیپر نہیں تھا چکسکوں کے لیے ایک ایک مریش شوط کا کیند ہوتا ہے وہ اپنے دینک کاریوں کو کرتے ہوئے شوط کو آگے بڑھا سکتے ہیں چکسکہ شچھا کے چھاتر لیب اور لائبریری تک ہی سیمیت نہ رہیں گرامیڈ چھیتروں میں جا کر بیماری کا کارار پتا کریں ریسرچ پیپر تیار کریں پاس آؤٹ ڈاکٹرز اپنے انبھوں کے آدھار پر ریسرچ پیپر بنائیں راج سرکار ان کے انبھوں اور سجھاموں کو دیکھے گی مکہ منطری نے کہا کہ راج کی میڈکل کالیج سے سرکار کی اپیچھا رہتی ہے کہ چکسک بہترین کار کریں اور نئے شوط کو آگے بڑھائیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو بادھت کیا گیا تو ہم پچھڑ جائیں گے انہوں نے کہا کہ پردیش میں میڈکل انفرائیسٹرکچر و فیکلٹی کا آبھاؤ نہیں ہے ضرورت اس کے انوروک پاٹ کرموں کے سنچالن و شوط کاریوں کو بڑھاوات دینے کی ہے اس پر دھیان دے کر بہترین پرڈام حاصل کیا جا سکتا ہے شوط سے ہم سموچے چکسہ ویوستہ کو نئی اچھائی دے سکتے ہیں سی ایو یوگی نے کہا کہ ہم سب نے صدی کی مہماری کرونا کو دیکھا ہے سویدن شیل ویہوہار و سمیہ پر لیے گئے نیڑے کے دم پر پردھان منطری نرمودی کے نیتریت میں بھارت نے پوری دنیا کے سامنے کرونا پربندھن کا شاندار مادل پرستت کیا ہے امریکہ اور یوروپ بھلے ہی ہلتھ انفرائیسٹرکچر میں بہت آگے ہو لیکن کرونا پربندھن میں بھارت ان سے بہت آگے رہا ہے امریکہ کی آبادی بھارت کی آبادی کی ایک چوتھائی ہے لیکن وہاں کرونا سے دگنی موتے ہوئی ہیں یوروپ میں بھی موت کے آنکڑے چوکانے والے تھے دیش کی 135 کروڑ آبادی پی ایم موڈی کے نیتریت میں کرونا کی آہٹ کے ساتھ ہی تیار تھی پرستان منتری نے نہ کہول کرونا کے مفت اپچار جانچ و ویکسین کے ویوستہ کی بلکہ مہاماری کے سائیڈ ایفیکٹ بکمری سے بھی دیش کو بچایا 80 کروڑ لوگوں کو مفت راشن پوری دنیا میں صرف بھارت میں ہی دیا گیا انہوں نے کرونا کے اپچار و روک تھام کے لیے بیارڈی میڈکل کالیج کے دیڈکیٹڈ کوویڈ ہاسپٹل کی بھی سرانہ کی کہا کہ ٹیم ورک سے بڑی سے بڑی مہاماری کو ہرائے جا سکتا ہے مکمنتری نے کہا کہ کرونا پربندن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس کے مارڈل کو ہم دینک جیون میں بھی لے سکتے ہیں مکمنتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ پوروی اتر پردیش میں 1977-78 میں جاپانی انتفلائٹس کا پتا چلا 2017 تک لگاتار 40 ورشوں تک اس سے ہونے والی موتوں کا سلسلہ جاری رہا جاپان میں اس کی ویکسین 1905 میں ہی بن گئی لیکن گورکپور آنے میں اسے 100 سال لگ گئے جبکہ پردار منتری نریند موڈی کے نیتریت میں دیش نے کرونا کال کے دوران محض نو ماہ میں دو سعودیشی ویکسین تیار کر لیے مکمنتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ 1998 میں وہ پہلی بار سانسات بنے پوروی اتر پردیش کی ترہدی انسفلائٹس کا مدہ سطن میں اٹھایا سڑک پر اتر کر سرکاروں کو نریندر گھیرتا رہا لوگوں کے اس ساتھ میں لے کر اسے جن آندولن بنایا چالیس ورشوں میں پچاس ہزار سے ادھک بچوں کی موت ہو جانے کے باوجود شاسن پر شاسن کے کانوں میں جون نہیں رینگتا تھا جولائی سے لے کر نومبر تک انسفلائٹس کے نام سے ہی لوگوں میں کپ کپی ہوتی تھی جو مریض بج بھی جاتے تھے وہ شاریرک و مانسک دیویانگتہ کے شکار ہو جاتے تھے دوہزار سترہ میں پردیش کا دائیت ملا تو انسفلائٹس ان مولن کے لیے انتر ربھاگی سمنوے کی کاریوجنا بنائی سوچتہ پر فوکس کیا ان گھروں و گاؤں کو چنیت کیا گیا جہاں پرائی انسفلائٹس کا پرکوپ ہوتا تھا شوچالے و شد پیجل کی ویوستہ سنشید کی گئی سی ایسی و پی ایسی کو مضبوط کرنے کے ساتھ ہی سرویلانس پر دھیان دیا گیا بیارڈی میڈیکل کاریج سے ملے انوبھوں کو دھیان میں رکھ کر سرکار نے ٹیم بھاؤنا سے کار کیا اور آج انسفلائٹس پنچانوے فیصد تک کنٹرول میں ہے یہ خود میں ایک مادل ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ پردان منتری نریند موڈی نے انسفلائٹس و سنچاری روگوں کو دھیان میں رکھ کر وشد دوہزار سولہ میں گورکپور آ کر یہاں ایمز کی سوغات دی اب ضرورت ہے ایمز اور بیارڈی میڈیکل کاریج میں چکسہ سویدھاؤں کو لے کر سوست پرتی اسپردہ کی بیارڈی میڈیکل کاریج میں ایمز سے کم سوئیدھائیں نہیں ہیں بیارڈی میڈیکل کاریج پورے دیش میں ایک لوتا میڈیکل کاریج ہے جس کے کیمپس میں ریجنل میڈیکل ریسرچ سینٹر کی اسٹھاپنا کی گئی ہے انہوں نے کہا سرکار اس بات کے لیے پرتیبت ہے کہ بیارڈی میڈیکل کاریج میں کوئی کمی نہیں ہونے دے گی انہوں نے کہا کہ کبھی گورکپور بستی دیوی پاٹن آئیودھیا اور آدمگڑ منڈل میں ایک مادر میڈیکل کاریج کے روپ میں بیارڈی میڈیکل کاریج ہی تھا آج دیوریہ بستی سیدھارت نگر بہرائیج آئیودھیا آمبیٹکر نگر اور آدمگڑ میں میڈیکل کاریج کھل چکے ہیں کشینگر گونڈا بلرامپور و سلطانپور میں میڈیکل کاریج کا نرمار یود دستر پر ہو رہا ہے مہاراج گنج میں بھی پی 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 مادر پر میڈیکل کاریج کی استھاپنا کی پرکریا کو آگے بڑھایا گیا ہے بیارڈی میڈیکل کاریج کو لے کر کیے گئے اپنے سنگھرش کو یاد کر مکمانتری یوگیاد اتنات بھابک ہو گئے بتایا کہ تیس فرشوں سے وہ اس میڈیکل کاریج سے جڑے ہیں اس کی دردشا کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے بیارڈی میڈیکل کاریج نے لمبے عرصے تک اپیچھا کا دنش جھیلا ہے مکمانتری نے کہا کہ اب حالات بدل چکے ہیں اور بیارڈی میڈیکل کاریج چکستہ اور چکستہ شچھا کے بہترین کیند کے روپ میں اُبھرہا ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ وششتہ کو اپنے تک سیمیت رکھنا اپلبدی نہیں ہے بلکہ اس کا لاب سموچے سماج کو ملنا چاہیے چکستہ کا پورا جیون سماج کے لیے سمرپیت رہتا ہے اسی کارڑ اسے دھرتی پر بھگوان کی سنگیادی جاتی ہے انہوں نے احوان کیا کہ لوگوں کی اسی بھاؤنا کے انروپ چکستہ اپنے گیان و انبھوں کا پھیلاؤ کریں بیارڈی میڈیکل کاریج سے پاس آؤٹ چھاتروں سے مکمانتری نے کہا کہ جب آپ یہاں پڑھتے رہے ہوں گے تب گورکپور چھوٹا سٹی تھا کعواغمن کی سویدھا بہت خراب تھی ٹرینوں کی سنکھیا کم تھی ائر کنیکٹیویٹی کی ویوستہ نہیں تھی میڈیکل کاریج میں بیسک انفرا اسٹرکچر و سویدھاؤں کا آبھاؤ تھا ان سے فلائٹس وارڈ میں ایک بیٹ پر چار مریض پڑے ہوتے تھے مکمانتری نے کہا کہ انہوں نے بیارڈی میڈیکل کاریج کے ڈاکٹروں کو سیمیس سادھانوں میں محنت کرتے دیکھا ہے وارڈوں میں پنکھے نہیں تھے بدبو آتی تھی انہیں خود یہاں کے وارڈوں کا جائزہ لینے کے دوران موہ پر گمچھا باننا پڑتا تھا پر سوڑ جینتی سماروں میں آنے پر آپ سب نے بدلتا گورکپور اور بدلتا میڈیکل کاریج دیکھا ہوگا میڈیکل کاریج آنے کے لیے فور لین کی سویدہ ہے گورکپور سے سبھی پرمک شہروں کے لیے چودہ فلائٹس سے کنیکٹیویٹی ہے بیارڈی میڈیکل کاریج میں ہر طرح کا انفرا اسٹرکچر ہے یہاں سپر اسپیشلیٹری بلاگ بن چکا ہے اس بدلتی تصفیر سے گورکپور اور بیارڈی میڈیکل کاریج کو نئی پہچان مل رہی ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ کوئی ویکتی ہو یا سنسطح پچاس سال کا کائرکال مائنے رکھتا ہے انہوں نے بھارتی منیشہ کے انصار کسی ویکتی کے جیون کے لیے چار آشرموں گروکل گرہست وانپرست اور سنیاز کی سرگھر بھی ویکتھا کرتے ہوئے کہا کہ بیارڈی میڈیکل کاریج اب آشرم بیوستہ کے تیسرے چڑھ میں آ چکا ہے اب اپنے گیانارجن کو سماج کے پرتی سمرپیت کرنے کی باری ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی منیشہ کی پہچان کرتگیتہ گیاپن کے لیے ہے یہ ایک پرکار کا یگ ہے صرف دھارمی کرمکانڈ ہی یگ نہیں ہے ماتا پیتا شچھک کا سممان سنسطح کے پرتی کرتگیتہ گیاپیت کرنا بھی یگ ہے سنسطح کے پرتی ہمارا بھاؤ پویتر مندر سا ہونا چاہیے شچھر سنسطح کے وال بھون کے ٹکڑے نہیں ہوتے بلکہ آگے بڑھنے کی پرڑا دینے والے جیونت اسمارک ہوتے ہیں مکمتری نے کہا کہ ہماری پہچان وشفاسنیتہ واسوئی کاریتہ سے ہونی چاہیے ایک بریز دور سے چکسک کا نام لے کر شہر میں آتا ہے اس دن ملاقات نہ ہونے پر رات میں کہیں رکھ کر اگلے دن تک انتظار کرتا ہے وشفاسنیتہ کو بنائے رکھنے کی ذمہ داری چکسک کی خود کی ہوتی ہے انہوں نے احوان کیا کہ میڈکل کالیج کے چکسکوں کی پہچان ان کے کاریوں سے ہو ان کے ریسرچ و اپلپدیوں سے ہو راگ منش کو اس کے لیے سنکلپ لینا چاہیے بیارڈی میڈکل کالیج کے سوڑ جینتی سماروں میں مکمتری یوگی آدیتنات نے سوڑ جینتی دوار مین گیٹ کا لوکار پڑ کیا اس حاصل پر ان کے ہاتھوں فارمیسی ایوہم نرسنگ کالیج کے چھاتروں کے لیے ڈبل سیٹڈ سو کمروں کے ہاسٹل کے نرمارکار کا شلان نیاز بھی ہوا سوڑ جینتی دوار کا لوکار پڑ کرنے کے بعد مکمتری نے چکسکوں کے ساتھ فوٹو بھی کچوائی بیارڈی میڈکل کالیج کے سوڑ جینتی سماروں میں اپ مکمتری برجیش پاٹک نے کہا کہ مکمتری یوگی آدیتنات کے نیتریت میں سرکار پردیش میں ہیلتھ انفرائیسٹرکچر اور میڈکل ایڈکیشن کا کائے کلب کر چکی ہے اسی کے تحر سرکار نے اگلے پانچ سال میں ہر میڈکل کالیج کے ساتھ ایک نرسنگ کالیج کھولنے کا نڑے لیا ہے ابھی تک راج میں صرف پانچ سرکاری نرسنگ کالیج تھے ساتھ نئے کھولے گئے ہیں اور شیگری اگیارہ اور کھل جائیں گے شری پاٹک نے کہا کہ مکمتری یوگی آدیتنات نے تیع کر دیا تھا کہ چکستہ کے چھیتر میں ویشو سواس سنگٹھن کے مانکوں کی دشاہ میں تیزی سے کام کیا جائے گا سی ایم یوگی کا پردیش کے ہر زیلے میں ایک میڈکل کالیج ہو پچھتر جنپدوں میں اب صرف چودہ جنپد ہی میڈکل کالیج سے اچھا دیت ہونے سے رہ گئے ہیں ان جنپدوں میں بھی میڈکل کالیج کھولنے کی کاریوجنا تیار ہو رہی ہے سرکار ہر مریض کو نشول چکستہ سویدھا دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ چکستہ یہ سنگلپ لیں کہ کسی مریض کو دوسرے سنٹر تبھی ریفر کریں گے جب اس کی بیماری کے علاج کے سنسادن اپلد نہیں ہوں گے اور اس سنگلپ کی شروعات بیارڈی میڈکل کالیج سے ہونی چاہیے اپمک منتری نے چھاتروں و چکستہوں سے بیارڈی میڈکل کالیج کو چکستہ شچھا و سروچ و سنسطان بنانے کا سنگلپ لینے کا بھی احوان کیا چکستہ شچھا چکستہ ایوام سوالس راج منتری مہنکشور شرڑ سنگھ نے کہا کہ پوروی اتر پردیش کا یہ چھتر لمبے دور تک جان لیوہ بیماری انتفلائٹیز سے پر بھاویت رہا ہے لیکن سی ایم یوگی کے نیتریت میں پانچ سال میں ہی انتفلائٹیز کا خاتمہ ہو گیا سواگت سمبودھن کرتے ہوئے بیارڈی میڈکل کالیج کے پراشار ڈاکٹر گڑیش کمار نے کالیج کی پرگتی یاترہ اور اپلپ سوئی دھاؤں کی جانکاری دی انہوں نے کہا کہ اس کالیج میں ویگت پہنٹالیس ورشوں میں جو کار نہیں ہو سکے تھے وے مقمتری یوگی ادیتنات کے مارک درشن میں مہد پانچ سال میں پورے ہو گئے اس اوثر پر سانسل روی کشن شکل مہا پور سیتا رام جیسوال باجپا کے چھیتری ادھیش ایوام ایم ایل سی ڈاکٹر دھرمین سنگھ ویدھائک مہن پال سنگھ ویپین سنگھ ڈاکٹر ویمیلیش پاسوان پردیش شکل راجش تیرپاٹھی شرور نشاد پرمک سچیو چکستہ شچہ آلو کمار سوار جینتی سمارو آیوجن سمیتی کی ادھیش ڈاکٹر رینا شیرواستو سچیو ڈاکٹر امیت مشرا آدھی موجود رہے سمارو کے دوران سی ایم یوگی ویپٹی سی ایم برجیش پاٹھک راجمنطری مہنکشور شرور سنگھ وانجن پرکنیدیوں نے اسمارکہ کا ویموچن کیا اس اثر پر مکمنطری نے میڈیکل کاریش کے پہلے بیچ کے شچکوں وچھاتروں کو سمانیت بھی کیا بیارڈی میڈیکل کاریش کے سوار جینتی سمارو ایوام انیس سو سنتانوے بیچ کے رجت جینتی سمارو میں ڈیلیگیٹ ڈاکٹرز کو مکمنطری یوگی آدیتنات کی طرح سے اوڈی اوپی اتپاد گفٹ سو روپ میں ملے گفٹ ہیمپر میں مراد آباد کی اوڈی اوپی میں شامل پیتل کا نکاشی کرت باؤل و ورارسی کی اوڈی اوپی میں شامل پنارسی سلک کا انگوستر تھا ڈیلیگیٹ ڈاکٹرز کو دیے گئے اس گفٹ سے اوڈی اوپی کی برانڈنگ اور مضبوط ہوئی مکمنطری کی طرف سے ملے اوڈی اوپی گفٹ سے ڈیلیگیٹ ڈاکٹرز بے حد پر فلی تھے ان کا کہنا تھا کہ یادگار آسر پر مکمنطری کی طرف سے اپھار ملنا ابھی بھوت کرنے والا ہے یہ گفٹ اب ان کی پرسنل کلیکشن کا حصہ رہے گا اس سممند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے بی آڈی میڈیکل کالیج کے پرچار ڈاکٹر گڑیش کمار ڈاکٹر اسمیتا جیسوال لکنو سے آئے ہوئے ہردہ لوگ وششک ڈاکٹر راکیش جلوٹا لکنو سے آئے ہوئے سپر اسپیشلسٹ ڈاکٹر گیان چندو بے تتھا میڈیکل کالیج کے پرچار پروفیسر ڈاکٹر پرباکر سیٹ نے کہا گیسٹ راوز we پرچار اور ٹھیکسر ڈاکٹر اپنے Brzt موسیقی 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 بھی کاریرت رہے پروپسٹرین ہیڈ اپ ڈیپارٹمنٹ فیسٹرالی بلانا چاہوں کی بھلیلہ کھوٹی سر کو اور دو ہزار پنگرہ میں ڈائریکٹر جنرل ہوئے دیلوے ہیلس سرویسز میں ہمارے بیش میں پنگر جنرل ہی ہیں اور انہوں نے ہندی میں بہت ساری میڈکل پسٹکیں لکھی ہیں ہارٹ رہی ایک نئی پسٹک ہے اس کلیسیٹیشن یا اب اکیاد کے بعد سوچنا بھی بھاکرہ ایک ویڈیو ہے جو تین منٹ کا ہے اس کے اس کا پرسارن یہ وہ بٹن دبا کے دو پریوجنائی ہیں ان کا لوگ کارپٹ مینیوں کا پرسارن اتشیگری کیا جائے میرا نوروز ہے مکھے منتری جی کے دشا لیڈیشن میں بابا راگھا داس میڈکل کولیج کے چھو مکھی بکاس کا کاریس سنبھب ہوا ہے مکھے منتری جی کے دشا لیڈیشن میں بی آر ڈی مینی کولیج کے اوچھی کارن سے ہائٹیک سوار سے سوویدھار ملی ہے یہاں پرتی برش اتر پردیش سہیر نیپال بیہار اور سمیر برتی راجیو سے بڑی سنکھیا میں لوگ اچھان کے لیے آتے ہیں کوویڈ پربندھن میں بی آر ڈی مینیکل کولیج نے اپیوکی بھومی کا نبھائی ہے آج مانینی مکھے منتری جی کے کر کاملو دوارا بابا راگھا داس میڈکل کولیج کے سوڑ جینتی سماروں کے افسر پر فارمسی و نرسنگ کولیج کے بوئیز شاترہ باز کا شیلہ نیاز کیا جا رہا ہے کر کے نکھانی جو ڈبل انجن کی سرکار ہے وہ سماروں کے آج کے سر سماروں میں منچ پر بستیت پردیش سرکار میں ملے بھریشت سہیو کی پھوک مکھے منتری جہاں چکیسہ سکسا چکیسہ سواستیم پریوار کلیان بیبھاکتی منتری برجیس پاٹھر جی بیبھاکتی راجی منتری سماروں سنگھ جی لوگ پریے سانسر سرکار میں سر ربی کسن جی ویدان پریشت کے ماننے سبس سے ڈاکٹر دھرمینو سنگھ جی مانے بیدھایر سر بیبین سنگھ جی سر مہندرپال سنگھ جی سر پردیش سکل جی سر راجیش ترکارڈی جی ڈاکٹر دھرمینو سنگھ جی ڈاکٹر دھرمینو سنگھ جی ڈاکٹر دھرمینو سنگھ جی سوان جی پرمک سچیو چکسہ سکسہ سیاں لوک کمار جی بردان اچاریر ڈاکٹر دھرمینو سنگھ جی ڈاکٹر دھرمینو سنگھ جی ڈاکٹر دھرمینو سنگھ جی ڈاکٹر دھرمینو سنگھ جی ڈاکٹر آمیت مرک کم لے ڈاکٹر آمیت مچھرا جی اور آج کی اس سونجنتی سماروں کے مکتے سماروں میں بیارڈی میڈیکل کولیج سے جن چکت سکوں نے اپنی سکسالی پراج اس سماروں کے ساکسی بن رہے ہیں ایسے سبھی بیارڈی میڈیکل کولیج سے جنے بھی آپ سبھی اپنی چکت سکوں کا بیارڈی میڈیکل کولیج کے فیکلٹی میبرز کا یہاں کی ورطمان کے سبھی چکت سکوں کا چھاتر چھاتروں کا سونجنتی سماروں کے اثر پر میں آپ سب کو ہردے سے بڑھائی دیتے ہوئے بیارڈی میڈیکل کولیج چکت سکسا اور سواستے کی بیترین سوڑھا پورگلتر پردیش کے لوگوں کو اسی پرتیبتتا کے ساتھ آگے بڑھاتی رہے اس بشواس کے ساتھ اپنے شک کامنائی بھی دیتا ہوں میں بینادر کرتا ہوں صدھی چکت سکوں کا جنہوں نے جو پرخم پیچ کیے ہیں اور مجھے دیکھ کر کے یہاں پہ آسکر ہے گھوڑا تھا کی پرتھم پیچ سے جڑی ہوئے تمام جو یہاں سے نکلے ہوئے چکت سٹھ ہیں پچاس سال کے بعد بھی اُٹ کے اندر جو جوانی دکھائی دے رہی ہے یہ مجھے بہت اچھا مگا اور یہ زندگی ہوئے بیاری میڈکل کولیج کے لئے ایک اپلکتی سے کم نہیں ہے بھائیو میں نو دیکھتی ہو یا سمسا پچاس سوبر سے کا کارکار اس کے جیون کے لئے بہت مائنی رکھتا ہے منوس سے کہیں ہی جیون میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم لوگیں مانتے ہیں سامن میں ہماری مانتہ ہوتی ہے کہ بیکٹی سو ساتھ تک جئے گا پچاس سوبر سے کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ بیکٹی اپنے سامجھک اور پارواری بہت سے اتنا لگ چکا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے آگے یہ دھیر ساری پرشن کھڑے ہوتے ہیں اور اس لئے بھالکی مریضہ نے پراجیت کالسی بھالت کی بیوستہ کو چار بھاگوں میں بھی بہاجت کیا یہ چار پہلا آسرم جہاں پر بیکٹی اپنی سویم کی سکسہ دکسہ میں پوڑا جیون نیاپیت کرے یعنی وہ سامجھ پہ مربھر رہ کر کے کالے کرے دوسرا آسرم جہاں پر اسے اپنے اترداریتوں کا نرمہن کرنے کے لئے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوتے ہوئے سماجھ کو بھی سوابلمت کی اور اکرسر کرنے میں یوں کان دینا ہے جیسے سامجھ لیتا ہاں ہمارے یہاں آسرم کی پتتے میں گریشت آسرم کی روپ میں مان دیا گیا تیسرا آسرم یہ وانترست کا مانا جاتا ہے جہاں پر بیکٹی اب تک اس نے اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر جو کچھ بھی ارجن کیا ہے اب وہاں کہ وہ اپنے لئے نہیں اب اس کو سماج کی طرف جالا عملوغ ہونا ہے سماج کے لئے جالا کارک کرنا ہے اب تک تو اپنے پریوار سکھ سیمی تھا پریوار کے لئے جالا دھیان لے رہا تھا اب اسے سماج پر بوقس کرنا ہے اور سماج کے لئے اور اچھے کارک کرموں کے ساتھ بیش کے لئے اور اچھے کارک کرموں کے ساتھ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں ان کو لکر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور چطورت آسرم جسے سامانیتا سنیاز آسرم کے مان دیا جاتا ہے اس کا مطلب اپنا کچھ بھی نہیں سب کچھ سماج کا ہے راست کا ہے اور اس کے لئے پوری سمرمی بھاؤ کے ساتھ کارے کرنا ہے اور بیارڈی مڈیکل کولیج کے لئے تیسرا آسرم پرانم وہ ہوا ہے یعنی اب تک بیارڈی مڈیکل کولیج ہمارے سامنے چیلنز تھا میں پسلے لگ بھاؤ تیس ورسوں سے بیارڈی مڈیکل کولیج کی آخرہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے بیارڈی مڈیکل کولیج کو پکسا کا تنس چھیلا یہاں پر ہستیتوہ کا سکر بھی کھڑا ہوا اور ایک سمیں تو ایسا رہا مجھے کہ ہم لوگ یہ مانتے تھے کہ اگر واسطوں میں بیارڈی کولیج پر یہاں پر پہیئیں ہوتے تو یہ بھی یہاں سے کہیں سپڑ ہو گیا ہوتا ہے لیکن آج بیارڈی مڈیکل کولیج پورویوکتر بردیس کے بہترین سواستر کیندر کی روپ میں اُبرا ہے اور اب ایک نئی سواستر پکسپردار کے لیے بیارڈی مڈیکل کولیج کو تیار ہونا ہے اور اس میں پوراتن اور نبیت کا بہترین سنگم اس ٹون جینتی ورس کے احسر پر ہم سب کو یہاں پر بیٹنے کو ملنا چاہیے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی چیتر میں کچھ ویسیس پر کام کیا ہے لیکن اپنی ویسیس پر تاکھو بے وقت اپنے تک سیمیت رکھنا یوں پرد ہی نہیں ہو سکتی آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کو سماج کو سمرپیت کرنے کی باری اب آ چکی ہے خاص کور پر جن لوگوں نے بیارڈی مڈیکل کولیج اپنے جیون کے بھی پچاس سال پورے کرتے ہیں ان کو اب سماج کی طرف کونوں کس روپ میں ہوتا ہے تبین ایک چکتر کا پورا جیون سماج کے لیے سمرپیت ہوتا ہے لیکن اب ہم اپنے گیان کی اس پرچار پرسار کو ہوت نیجی کے ساتھ پیسے آگے رڑھا سکتے ہیں یہاں ایک مہتوکون اوثر آپ سب کے سامنے ہوگا آج چکیسٹر سواستے کے چھتر میں دیس اور دنیا کے اندر بہت کچھ نیا ہوا ہے اور نیا پندر دیکھنے کو ملا ہے اس صدی کی سب سے بڑی مہماری کو ہم سب نے جھیلا ہے دیکھا ہے نصیق سے دیکھا ہے محسوس کیا ہے پوروی اکتر پردیس کا دیکھنے کوویڈ ہاؤسپیٹل کا پیاری میڈے کب کو نے سب سے بڑا کیندر تھا اور بہتری پرنیام بھی پیاری میڈے کب کو لے سے دیا ان سب ہی اس وقتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کی واسطہ میں بیماری کا اپچار ہی کیا اس کا سروعتم اپائے ہے کرونا مہماری نے کی دیتویت کیا جا سکتا ہے اور آپ کے سامنے اُدھار میں ہے جیلپ انفرسٹرکچر میں یو ایس اور یوروپ بھارت سے بہت آگے ہیں لیکن کرونا پرمندن میں بھارت کا پرنام ان سے بہت آگے ہے بہت آگے ہے کہ آپ سب سے دیکھا ہوگا موت کے آنکروں کی کاؤنٹ نہیں کی جا سکتی لیکن جب ہم کوویڈ پرمندن کی ہی بات کرتے ہیں ایک سو پیندیس کروڑ کی آزادی کا بھارت پرنان کنپری موڈی جی کے درکتوں میں کوویڈ کے آہڑ کے ساتھ ہی اپنے آپ کو تیار یاد کر چکا سمیہ کے انروپ پردان مطریجی کا مارک درسن ہرے چھے پر سے جڑے پر بیسے سکتیوں کے ساتھ سمباد سازن کو سکریہ کرنا پرسازنی بھزنری کو جمینی دہادہ پر اتالنے کا کارے کرنا اور اس کارے کرم کو بھجبوتی کے ساتھ آگے بڑھانے کا پینام کی صورت میں ہم سب کے سامنے آیا ہے ایک کسی سے چھپا ہوا نہیں اور اس کا پینام ہم سب کے سامنے آیا ہے اتنی بڑی آبادی کے لئے پھری میں پیسٹ کی بیوصلہ کرنا پھری میں اوکچان کی بیوصلہ کرنا پھری میں ویکسین کی بیوصلہ کرنا یہ وہ ویکسین کی دو ڈوجہ تھی نہیں پرکاشن ڈوجہ بھی ہر ایکٹ لوگ پھری میں اپلپ پر کروانے کی اپلپ پر کروانے کی بیوصلہ کرنا اور یہی نہیں ہر مہماری ہمیشہ اپنے پیچھے کچھ اپنا سائیڈ پیٹ بھی چھوڑتی تھی پھر مہماری اپنے پیچھے بھوکمری لے کر کے آتی تھی اور پہلی بار بھوکمری کے لیے اسی کروڑ لوگوں کو پریوے رازن کی صفحہ کا ناف دینے کا کارے دی اکیلے بھارت کے اندر ہوا ہے دنیا کے اندر تنی نہیں دیا ہم لوگ میں اس رائے میں تمہار ممتری جی کے مہارک ترسل میں لگاتار کارے کرتے رہے اور تکہتار کارے کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ سمیہ سے لے گئے نڈنے کا پرینام کی شروع میں آگی وڑ سکتا اور پہلی بار ہوا ہے کاسکور پر بیاری مڈیگل کولیز سے جڑے ہوئے تو جی کھت سکھ ہیں جنہوں نے یہاں سے دگری پراپر کی ہے لہا جو یہاں پر وردمان میں کاررات ہیں ان کو ہی میں کہنا جاؤں گا کیا پھیک سکتے ہیں انسپلائیٹیس یہاں انیس سو ستتر اٹھتر میں آیا تھا انیس سو ستتر اٹھتر سے دے کر کے لگاتار دو ہزار ستر اٹھالیس دوڑ سو تک موت کا سلسلہ یہاں پر انسپلائیٹیس کے مانزل سے ہوتی رہی انسپلائیٹیس کا ویکسین جاپان میں انیس سو پانچ میں آ چکا تھا اور گوڑکپور پہنچنے میں اسے سو سال لگے ہیں وہ ہزار پانچ میں انسپلائیٹیس کا ویکسین گوڑکپور پہنچا ہے لیکن کرونا مہماری کے دوران ویکسین سودیسی ویکسین ایک نہیں دو دو ویکسین بھارت کو ماتر نو مہینے کے لطر پرابت ہو چکے تھے کیونکہ سمیے سے لے گئے انڈر نے ایک سمیلن سیل بیوار اور بسیسکیوں کی ٹیم کے ساتھ سمباد کا پرنام کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے یہاں کرونا پرابطن ہم سب کے سامنے دیکھنے کو ملتا ہے اور یہی پرنام یہی کارم رہا ہے ہیلتھ انفرسٹکچر میں ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور یوروپ ہم سے اچھا نہ آؤں ہو لیکن کرونا سے ہونے والی موتوں کی آنکھنوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو امریکہ کی آوازی بھارت کی آوازی کی ایک چونتھائی ہے لیکن امریکہ میں کرونا سے موتیں بھارت سے دھگنی ہوئی ہیں یوروپ نے بھی اسی پرکار کی آنکھڑے سامنے چونکانے والی آنکھڑے دیکھنے کو ڈلتے ہیں اور اس لیے آپ صحیح اس پیڑ کے رسے سکتے ہیں میں آپ سب سے اس دارے میں کہنا چاہوں گا ہمیں ایک کرونا پربندن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیں ہمیں سا اس بات کو دھیان میں رکھنا ہوگا کی کون سے ایسے پکس تھے جو ہمارے اچھے تھے جو کرونا پربندن کو بھارت بھارت کو دنیا کے درے ایک موڑل کی اوٹ میں پرسکت کرنے میں جسی مدد ملی ہے اور اسے ہم دینک سیون میں بھی کس روپ میں دے سکتے ہیں یہاں اس کا ایک ماندھیم بنے گا دوسرا بارہ سو سے پندرہ سو کے آس پاس یہاں پر بیارڈی مڈیکن کولیج سے پاساؤڑ جو ساتھ رہے ہیں وہ جیون کے پتے چھتر میں کارے کر رہے ہیں اور آج اس کارے کر میں اپنے کولیج کے سون جنپی سماروں کے ساکسی بننے جا رہے ہیں ساتھوچ آپ کا آج من گوڑکپور کے دس سے پتند مہتوکون ہے آج آپ گوڑکپور میں پڑھتے رہا ہوں گے پہ گوڑکپور چھوٹی سیٹی میارڈی مڈیکن کولیج سیٹی سے دور تھا اور یہی نہیں آبادمن کی سوڑھتا بھی مہت خراب تھی پین کی سوڑھتا دکھتنا کے برابر یہ کنیکٹیوٹی نہیں تھی میارڈی مڈیکن کولیج میں سوڑھتاوں کا وہاں تھا مجھے یاد ہے جب انیس سوڑھانوے نینیانوے میں میں نے بیانڈی مڈیکن کولیج کا بھرمڈ کیا تھا ان سے پلائیٹس کے مریجوں کو دیکھنے کی دیستے ایک ایک بیٹ میں چار چار مریج بھرتی تھے بڑی بہت بودھتی کوئی انفرسٹرکچر نہیں تھا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ سنچنتی سمالوں میں بیانڈی مڈیکن کولیج کا یہاں پہ اور اس کے لئے پریافت دندا سی اپنے پر کرائی جا چکی ہے یہ سبھی بلدتی بھی تصویر کے روپ میں بیانی مڈکل کولیج کو ایک نئی پہچان کی روپ میں پرستط کرتے ہیں اور اس لئے میری آپ سب سے میرا ملود ہوگا آپ سب سے کہ ہمارا کچھ دہل کو ہمارا بھی بنتا ہے خیان رکھنا کہ ہم سب کو ہمارے جیون کو ہمارے بارکی منیزانے اس روپ میں تیہ کر کے رکھا ہے کہ بھارکیے کی پہچانی اس بات کے لئے ہوتی ہے کہ ہم اپنے جیون میں کفتگیتہ گیاپیت فرما سیکھے اور ایک ہر ایک بھارکیے کا بہت کو بنتا ہے بھارکیے اس بات کو مانتا ہے جیسے ہم سامنے جیون میں یہ کے مانتے ہیں یہ وال دھارمی کرمکان بھی یہ کے نہیں ہوتا ہے سیکشن کے ساتھ جڑنا بھی ایک یقیہ ہے اپنے ماتا پتا کا سمبان کرنا بھی اور ان کے کارکتاریوں کو آگے بڑھانا بھی اپنے اپنے یقیہ ہے جس سانسطہ کے پرتی جس سانسطہ نے ہمیں یوں کے بنایا ہے یوں کے چکستہ کے روح میں دیس اور دنیا کے سامنے ایک پہچانتی ہے اس سیکشن سانسطہ کے پرتی اس سکشن سانسطہ کے پرتی بھی کرتے تھا کیا پرت کرنا اور ان کے اس کارکتاریوں کے پرتی کہ مجھے اس سانسطہ کے پرتی سے یہ جانتے ہیں یہ دھگری پراخت ہوئی تو وہاں ہمارے لئے ایک پویتر دھرمسکل ہونا چاہے پویتر مندر جیسا پویتر دکھنا چاہیے اور وہ پویتر پاک آبھاب جو ہمارے مندر میں آئے گا تو وہ ہمیں جیون میں آگے بڑھنے کے لئے ایک نئی منجل کے اور اکسر بڑھنے کے ایک نئی پیڑنا کی پردان کرے گا اس سانسطہ کوئی کہون جیون کے لئے کہون ایک اسمارک ماتر نہیں ہوتے ہیں کہ کہون بھاؤنوں کا ایک ٹھوڑا نہیں ہوتا ہے ایک جیون اسمارک بھوتے ہیں جو ہمیں نئی پیڑنا پردان کرتے ہیں اور اس پیڑنا کا سطح ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوگا ہم اپنی اس قرد کے تاکہ دیاپیت کرنے کے لئے ایک اوثر دیکھتے ہیں ایک پیڑی ہوتی ہے میں نے جو بتایا کہ کچاس سال کا عمر کسی بھی سانسطہ کے لئے اکلپیوں بھرا ہونا چاہیے اور اکلپیوں بھرا ثب ہونا چاہیے کیونکہ مجھے کچھ معاملوں میں بہت چیزیں لکھی ہیں ان سے پلائیٹس کے اور مولد کی یہاں پر جرچا ہوئی اس کے لئے میں انیس سو تھانگوے سے انیس سو تھانگوے میں میں سانسط بناتا گورکپور سے گورکپور کی جنتہ نے مجھے گورکپور سے سانسط بنایا اور سانسط بننے کے بعد جب میری سکھیار میں آیا کہ پیاری میڈیکل کالیج میں ایک ہی بیلڈ میں چار چار بچے جٹائے گئے ہیں بڑی درمیوستہ ہے تو میں آیا دیان سے اس سمیہ میں نے دیکھا تھا پالی میں نے اس نوٹے کو رکھنے کا پریانس کیا تھا بڑی چطو جہت کے بعد مجھے موقع ملا تھا اور بات میں پھر یہاں ایک جناندورن بنایا گیا تھا لیکن اس کرس پہ تب بھی ہم لوگ نہیں پہنچ بائے تھے این چاریس ورسوں میں میرا ماننا ہے کہ پیاری میڈیکل کالیج سمیہ پوروی اترب دیس میں ان سے پھائٹس سے پچاس ہزار ستیک بچوں کی موتیں اور اتنے بڑے پہمانے پر موت ہونے کے مابجود بھی ساسن پھرساسن کے کاموں میں جو نہیں رہی تھا کہ اور پڑھان منتری موڈی جی نے ان سے پھائٹس جیسے ہی اسر ان سے پھائٹس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سنچاری روکوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے دوہجار سلولہ میں گورکپور آگر کے گورکپور کو ایمز دیا تھا آج ایمز بھنکسنل ہو چکا ہے گورکپور کا ایمز نے یہاں پر چارو ہو چکا ہے اور یہاں سے شروع ہوتی ہے اب بیاری میڈیکل کالیج اور ایمز میں سوست پردیس پردہ سواستے کے چیتر میں اور چکستہ سکسا کے چیتر میں سوست پردیس پردہ کھڑی ہو کام بسیسک کے سواستے سوٹھا دے سکتا ہے کیونکہג جو سوستہ ہیں جو سوستہ ہیں ایک سویں ہے اس سے کم سوستہ بیاری میڈیکل کالیج میں آج کے دل پر نہیں ہے اس سے اچھی سوستائی ہوگی اس سے کم نہیں ہوگی لیکن ہم اس پردیس پردہ کیلئے اپنیا کو تیار کو کریں اس کی امستحار ہمیں تیار ہونا پڑے گا اور مجھے لگتا ہے سیکھنے کیلئے جاننے کیلئے کوئی Dim کم نہیں ہوتا ہے کوئی چیتر کم نہیں ہوتا ہے مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر دو چیزوں کا ایک یہاں پر مجھے ابھی ایک پتر پیا گیا ہے باکٹر پانکچ کمار اگرواد جی کو دکتورا باکٹر پانکچ کمار اگرواد نے مجھے دیا ہے جس میں انہوں نے یہاں پر ہندی میں پستک لکھی میڈیکل کی پستک ہندی میں لکھی انہوں نے اطلب پر آیا ہے اور ایسے ہی یہاں پر ایک کنر روہ ویڈیکل سائنس کی ہندی میں پتم جندل یہ بھی مجھے میرے ساتھ میں پکڑائی گئی اور مجھے رکھتا ہے ایک نیا انہوں یہ کہتا ہے بھارت کی راست کی اس اکسادی میں جو کرونا کالکھٹے میں لاغو ہوئی ہے وہ ابھی ہمیں اس بات کے لئے پریڈک کرتی ہے کہ ماتری بھاسا میں انگلیز کے ساتھ ساتھ ماتری بھاسا میں بھی لکھنے کا پیحاظ کریں اور یہ دونوں ادھارن ہم سب کے لئے بہت بہترین ادھارن ہیں اُس سوستر پردیس بردہ کو آگے بڑھانی کریں ان سے پلائٹیس کی خلاب ہم لوگ لڑتے رہے کارے کرتے رہے میں سانسا تھا تو میرے سامنے اتنی پرسط تھی کہ میں کبھی کبھی آنٹولن کے لئے سڑکوں پہ نکلتا تھا سانساں پر سانساں کو گھیرتا تھا سانساں کی ہر سطر میں اس پہ بہت کراتا تھا سرکاروں کو گھیرتا تھا لیکن جب 2017 میں مجھے ہی پردیس کا نہین کو دے لیا گیا تو میرے سامنے پرسط تھا کہ آگیر اب تک تو میں آنٹولن کرتا تھا جمینریوں سے دھاگ جاتا تھا تب کیا ہوگا اور میں تب تک ہم نے ان گھروں کو چندت کیا جہاں سے اس پرکار کے معاملی آئی کہ ان گاؤں کو چندت کیا وہاں پر ہم لوگوں نے سوچتا کا بھیان چرایا ان گھروں میں سوچالے اکرم پہ کروایا ان گاؤں میں سنت پیجن کے آپ کو نہیں کروایا ان چھتروں میں ہم لوگوں نے ان کے کارکروں کے ساتھ ساتھ جس کی آہڈ ور سے ہی تمام پریواروں میں کم کم بھی ہوتی تھی کہ ان سے فرائنٹی سے نچانے کون بچہ اس بار چلا جائے اور جو ٹھیک بھی ہو جانا تھا وہ ساری گرمانسک دھی پیانتا کا سکار ہوتا تھا آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ڈیاڑی مڈے کل کالیج کے انبھاؤ اور پردیس فرکار کی تیم بھاونا سے جو کارک ڈیاڈیا اس کا پرنام ہے ہم لوگوں نے پچانوے پیس بھی موت کی آنکھوڑوں کو نیترک کرنے میں سفلتا فرام دے گئی ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک وڑل ہے یہ اپنے آپ میں ایک وڑل ہے اور میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا جب ان سے پرائیٹس کے اقلاف کارے کرنے کی جب بات آئی تھی اس میں کیسے کارے ہو سکتا ہے تو میں نے اس سمیں اس فیڈ میں کیا کام ہوا ہے اور کون اس کو نیترک کر سکتا ہے میرے سامنے ویکسین کب آیا تھا چار کبھی آیا تھا لیکن اندھ کیا ہو سکتا ہے ایک بھی ریسرس پیبر میرے سامنے نہیں آیا اور میں یہی سے آپ سے پیپ کرنا چاہوں گا کہ آخر ہم اپنے ڈیٹ ڈڈے کے کارے کو کرتے ہوئے پیسینٹ کو دیکھتے ہو ایک ایک مریج ہمارے انہیں سوڑ کا بھی ایک پیندر ہوتا ہے ہماری تو پڑیوک سالہ وہی ہے ہم اس کو بھی دھیان میں رکھ کر کے اپنے کارے پرم کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور ہم سب جاتے ہیں ایلوپیگ میں نہیں ہوگا لیکن آئیلوپیگ میں بیکسی کی پرکیوٹی کے انصال اس کا اوچار کی بھی طریقے توڑ طریقے بھی بدلتے ہیں اور پرکیوٹی وہ ساتھیک ہے راجسیک ہے کامسیک ہے یا دو پرکیوٹی کے بیچ کا ہے کون سا ہے اور اسی کی انصال اس کے اپچار کے طریقے اور اس کے انصال وہ بھی بدلتا ہے آئیلوپید میں بھی اپچار پر وہ سیمیت ہو گئے سوڑ کی پرکیوٹیہ بند ہو گئی لیکن کوئی بیسرس پیپر بیارڈی مڈیکل کولیج اسکر پر یا کسی ان کے مجیسر کے چکت سکت اس پر لکھنے میں کیوں کوتائی بڑھنی گئی کیوں ہم نے اس کو کیوں اپچار تک سیمیت رکھا اوہل نے اس کے کائکٹرم سے کیوں ہم لوگ پنچیت رہے اور مجھے رکھتا ہے کہ ایک موڑل کھڑا کرنا پڑے گا اور خاص طور پر بیارڈی مڈیکل کولیج کو ہماری جو چکت ساں سکساں کی اچھات رہیں ایک اور بیارڈی مڈیکل کولیج اور بیارڈی مڈیکل کولیج کی لیبرٹری اور لیبرٹری تک سیمیت نہ رہ کر کے ان کو بیرامین چھتر میں جا کر کے بھی وہاں دیکھنا چیئے کہ واسطوں میں بیماری کا قارن کیا ہے اگر پیسینٹ اسی نگر سے آ رہا ہے تو بیارڈی مڈیکل کولیج کے چھاتر وہاں بھی ویجٹ جا کر کے کریں بیماری کا قارن کیا ہے ان لوگ پر رہنسان کیا ہے اور پھر اس پہ سماتھین پرادھیاپک بیارڈی مڈیکل کولیج اسے اپنے اس کے ساتھ جوڑ کر کے رکھیں آپ دیکھنا آپ کی جب نیک کی رینکنگ ہوگی یا کسی بھی بلیانکن کے ساتھ آپ گزریں گے آپ کی رینکنگ میں بہتری صدار ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور اس لئے ہر ایک بیماری کے ساتھ ہر ایک پیسینٹ کے ساتھ یا بیارڈی مڈیکل کولیج کے پاس مریچوں کی کمی نہیں ہے لیکن ریسرس کا بھاؤ ہے کپلیکیسنز کا بھاؤ ہے پیٹینٹ کرنے کی لسہ میں ہم نے کیا کام کیا ہے اس کا ابھی یہ بھاؤ یہاں پر دیکھتا ہے اور اس لسہ میں بہتری پریاس کو آگے بڑھانے میں آوان کروں گا ایک نمبر دو کہ یہاں پر بیارڈی مڈیکل کولیج جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں ایسے تمام بھریشت چکسترک یہاں پر آئے ہوں گے بیسے بھی دنیا سے بھی اور ان سب کا بھی آپ بھی اپنے انبھاؤ کا ایک ریسرس میپر ان لوگوں کو دیجئے اور میں آئیو جن سمیر سے کہوں گا کہ وہ سب کا فبلیگیشن کرا کر کہ اس کی پرتی راجے سرکار کو بھی راجے سرکار ان سجاؤں کو دیکھیں گی اور ان کی انبھاؤ کو بھی دیکھیں گی کیونکہ یہ گورنمنٹ میڈیکل کولیج ہے اور گورنمنٹ میڈیکل کولیج سرکار ایک ہی اپکسہ رکھتی ہے اور اپکسہ یہ رکھتی ہے کہ اگر سرکار یہاں پر اچھی چکسہ ریسرس کو آگے بڑھانے ریسرس & ڈیولمنٹ کے کارکرم کو آگے بڑھانے کا کارکر اگر ہم نے چکسہ جیسے چیتر میں چکسہ اسواس میں جیسے چیتر میں ہم نے ریسرس & ڈیولمنٹ کے کارکرم کو بازید کر بیا ہم پچھڑ جائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پرکار کے کارکرموں کو آگے بڑھانے ہی پڑے گا اور اس پر میں آمان کروں گا کہ آپ سب کے پاس اپنے انبھو ہوں گے آپ سب کے پاس اپنے جیون کا ایک لمبہ انبھو ہو چکا ہے پچاس سال کم نہیں ہوتا ہے ان پچاس ورسوں کے اس انبھو پر آدھارت اپنا آڑنے کی لکھی ہے اور چکسہ سکسہ کے لئے اپنے اپنے چیزر کو دھیان میں رکھ کر دیں کچھ اچھے آڑنے کے لئے آپ لکھ کے دیں گے ہم لوگ اس پر بیچار کریں گے سرکار کے اسپر پر بھی اس پر بندھم ہوگا اور پھر اس لسا میں کیا کارکرم بڑھانے اس پر بھی ہم لوگ ان کارکرموں کو آگے بڑھانے میں ہمیں مدد ملے گے تیسرا دیاری بڑھیکر طولیج اور ایم سے کے بیچ میں ایک سوست پرتشپردہ اور پریاپس ماتروں میں مہن پاور اور اُن پاٹھے کرموں کو پوری تنمے پاکے ساتھ جوڑیں اور جس سماج کے ماتر سے ہم یہ جانکری لے رہے ہیں اُس سماج کی پردیمی ہم اپنے اتردائیتوں کا نیرون اگر کرنا پرارام کریں گے بہترین پرنام آئے گا اور میں مانتا ہوں بہترین کیندر بن سکتا ہے یہاں پر ڈیشنال میڈیکل ڈیشنال سینٹر اکیلے پیاری میڈیکل طولیج میں ہے ڈیش کے اندر کسی بھی میڈیکل طولیج میں سمجھو اس پرکار کا سینٹر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن اُسر پردیش کے اندر گوڑکپور میں ہے سیارسی گوڑکپور میں ہے ہم اس کا بہترین اپیوگ کریں اور ہمارا پریاس ہونا چاہیئے کیسے ہم اِن کارکرموں کو آگے بڑھانے کا کارک کریں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوتا اگر ان سے پلائٹیز کا انگولن کی سامنے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کوئی کارنڈ نہیں کہ آج کی دن پر ویڈیکل بھیتر کے لئے کچھ بھی اسمبھو یعنی ہر چیز سمبھو ہو سکتی ہے اور ہر ایک کارکو سمبھو بنانے کے سامنے ہمیں اپنے پریاس کو تیجی کے ساتھ آگے بڑھانے پڑیں گے ایک چکت سکت کی بسوسیتا اس کی پہچان ہونی چاہتا ہے عام جنمانس میں اس کی شکارتا اس کی پہچان ہونی چاہتا ہے میں دیکھتا ہوں بورکور میں جب مریج آتا ہے نیپال سے آتا ہے نام پوچھ کے آتا ہے مجھے پھرانے ڈاکٹر کے پاس دانا ہے پھرانے ڈاکٹر اگر اس کی نوپلت نہیں ویٹ کرتا ہے بھوٹن میں دھرمسالہ میں ایک روم لے کر کے رہتا ہے اور ڈاکٹر سے پھر واپس دکھا کر کے کنسلٹیشن دے کر کے دواء دکھا کر کے جا کر کے اپنا اپچار اپنی گھر میں بھی کرا دیتا ہے یہ بسواس ہے ایسا نہیں کس چکت سکنے اپنا پرچار کا بڑھا ہے لیکن جس ڈاکٹر نے اچھا کام کیا ہے اپنے پھرڑ میں پوری مہدت کے ساتھ پوری تن میں پاکستان کام کیا ہے اس کی اپنی پہچان بھی ہے اور مجھے رکھنا ہے اس پہچان کو آگے بڑھانے کا ایک وقت ہم سب کے سامنے آیا ہے ہماری پہچان ہمارے کاریوں کے ماتھیم سے ہو ہمارے دوارہ کئے گئے اس ویڈ میں ریسرس کے ماتھیم سے ہو اس ویڈ میں کئے گئے ہم لیترین اپلکیوں کے ماتھیم سے ہماری پہچان بنیں اور اس رسام ہے میں آپ سب کو اس بات کے لئے سوست کرتا ہوں پیارڈی میڈیکل کالیج کے پاس انفرسٹرکچر کی کمی نہیں ہونے پائز دھونے دی جائے گی کسی بھی پرکار کی انے پرکار کی کوئی کمی پیارڈی میڈیکل کالیج کو نہیں ہونے دیں اور آج کے دل پر تو راجع سرکار جسٹھا میں قدم اڑھاری پہلے گورکپور بسپی پیوی پاٹھان آیوکھیا آسانگڑ پمیشنری میں اکیلے گورکپور میں یہ بیارڈی میڈیکل کالیج تھا یعنی لخنوں کے پورت میں اگر آپ آئیں تو گورکپور میں بیارڈی میڈیکل کالیج تھا واراناسی میں بی اچو کا اپنا میڈیکل سیٹر تھا یہ ابھی پریات راج اور بریلی میں میڈیکل کالیج تھے کانپور میں تھے جھانسی اور آٹرا میں تھا یہی تو پرانی میڈیکل کالیج ہے اور اور اتنا اچھا اوصل آج آج یہاں پر دیوریا میں میڈیکل کالیج پرارم ہو چکا ہے خوسی نگر میں میڈیکل کالیج پندرہ ہے مہراج بند میں پی بی بی موڈ پار پرانان منتری سواسکر سبکسا یوشنا میں جید اور راج سرکار مل کر کے ایک نیا میڈیکل کالیج کے نیرمان کی کاروائی کو تیجی سے آگے بڑھا چکے ہیں سیتار نگر میں میڈیکل کالیج پرارم ہو چکا ہے بستی میں میڈیکل کالیج پرارم ہو چکا ہے مہراج بھی 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 مہراج ب ہمیں ریسارس انڈ ڈیبلومنٹ پر دھیان دینا ہی ہوگا اور اس لسا میں جو لوگ برانے چکرسک ہیں جو یہاں سے نکلے ہیں ان لوگوں کے ایک نئی جمعیداری بنتی ہے جو یہاں کی فیکلٹی ہے ان کے جمعیداری بنتی ہے کہ ریسارس انڈ ڈیبلومنٹ کی سماہور کو کیسے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں اور مجھے پراہ سوا سے کہ سوانر جیتی سماہوروں کے احسر پر بیانڈی وڑکل کالیج کا راگوانس کا یہاں ایک سنکل کو ہونا چاہیے کہ اپنے ہم نے بہترین سواستے کی سوٹا اپنے کروائی ہے شریفیل سانس آدموں نے یہاں پر لوگوں کی پچوں کی جان کو بچانے کے لئے میں نے اپنی آنکھوں سے گیانڈی وڑکل کالیج کے جگت سکو کو محنت کرتے ہوئے دکھا ہے شریفیل سانس آدم تھے کبھی بھی محنت کرتے تھے اور میں دیکھتا تھا ان سے پلائیٹس کا وارڈ پیسرے منجل پر تھا وہاں پنکھیں نہیں چھتے تھے انیس سوٹھانوے میں بھی نیانوے میں جب میں آیا تھا پنکھیں نہیں تھے کوئی اسی کی بات کو دور پنکھیں نہیں تھے ودبو تھی اور اس کے بیچ میں سویم بھی جب مہین جب جلائے رسک کی مہینے میں وہاں پہلی بار دیکھنے کیایا تھا میرے ساتھ پانچ سات لوگ اور تھے ان سب کو بھی وہاں کی ودبو اور وہاں پر گرمی کی کنم چکر آنے لگ گئے تھے مجھے اپنا گمچھا اپنے موں پہ بانتا پڑا تھا اور اس بیچ چور ڈاکٹر مہا کنم کرتے تھے دور بھی آس ہاتھی آج تو ایسی اسکتی نہیں ہے آج تو ایک بیٹ پہ ایک ہی بیسیت ہے بہترین سو بدھا ہوئی ہے اس کو ہم اور بہترین کرنے کے سامنے اب ہمارے اسطر پر ساسن کے اسطر پر ساسن نے اس کو اور بہترین انفرسٹرکچر آپ کو دیا ہے اس کو ہم اپنے کاریوں کے مارکم سے بیارڈی مڈیکل کالیج اور چکستہ سکستہ کے چھتر میں ہونے والے سوچ کے مارکم سے ایک نئی پوچائی لے سکتے ہیں اور وہ سوچ یہاں سے پرارم ہو یہاں سے کارکرم آگے بڑھے یہ چیزیں اگر ہم آگے بڑھائیں گے تو وہاں ایک نئی پہچان بیارڈی مڈیکل کالیج کو دے گا آپ سبھی لوگ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو گورکپور میں رہتے ہیں بہت سارے چکستہ کیسے ہوں گے جن کو کئی ورسوں کے بعد گورکپور میں آنے کا اثر پر آپ کو ہوا ہے میں ان سبھی کو گورکپور میں آگمن پر ان کا ہرکے سے سواجت کرنا ہوں ان کا ونندر کرتا ہوں اور وشواز کرتے کرتا ہوں کہ آج پوری دل بھر میں لوگ یہاں رہیں دل بھر یہاں رہیں دیکھیں یہاں کے میڈیکل سٹینٹ کے ساتھ باتچیت کریں سمباد کریں کچھ ٹیکنیکل سیلسن چلے ان کے بیچ میں اپنے انبھاؤ کو سیر کریں کچھ نئے کاریوشنہ کے ساتھ دنیا کے انتر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے سامنے انہیں پریویٹ کریں اور اس کا پیندر وندو بیارڈی میڈیکل طوری بن سکے اس کے بارے میں بھی ان کے بارے پریاز پرالام ہونا چاہیے مجھے پورا مشواس ہے کہ آپ سب کا آج من بیارڈی میڈیکل کولیج کی جسے گورکپور گورکر تربیدو اس کورکر تربیدیس کی جسے اچھا ہو سب ہو اس لیسے میں سوانجین کی کاریوشنہ کے اثر پر بیارڈی میڈیکل کولیج کو پھرنے سے پتائی دیتا ہوں اپنی سب کاملے دیتا ہوں ان سبھی چکسکوں کا جو آج جو بیارڈی میڈیکل کولیج کے پہلے بیچ کے پاس آؤون ہیں اور دوسرا ان جو تھے جن کی سلور جن جوپلی کا بھی آئیوشن ہونے جا رہا ہے وہ یہاں پر مجھے بتائے گا کہ پچیس چکسک وہ بھی ہیں یہاں پر بتیس وہ چکسک آئے ہیں جو پہلے بیچ کے ہیں آپ سوچیں بتیس وہ لوگ آج بھی پوری مجبورتی کے ساتھ کارے کرو ہیں جنہوں نے 1972 میں یہاں ایڈمیشن دے کر کے اپنی پڑھائی پرارام کی تیوے بتیس لوگ آج بھی پوری مجبورتی کے ساتھ اس چیتر میں رہ کر کے کام کر رہے ہیں میں ان سب کا حقے سے ابھی نندت کرتا ہوں اور بھالا گورٹنات سے ہی پڑھتنا کرتا ہوں کہ وہ انہیں سوست اور دیرک جیون دیں لبے سمیہ تک سواث کے چیتر کو ان کی سیوائیں پڑھتا ہوگی رہے اور ان کا مارک درسن ہمارے نئے چاتر چاتران کو پڑھتا ہو سکے اس بسواث کے ساتھ میں آجن سمیتی کو اس کارے کرم کے لئے ہردے سے بدائی دیتا ہوں لوگت پرساسن نے بیانی میڈکل کالیج کے ساتھ بہترین سمنوے کرتے ہو اس کارے کرم کو آگے بڑھانے میں اپنا یوکنات دیا ہے اس کے لئے لوگتا ایڈمنیسٹیشن کو بھی ہردے سے اس کے لئے دھنے بات دیتا ہوں کہ یہاں پر آنے والا ایک ایک جو جگت سرٹ ہے اس وقت بہت جنوں کے بعد آیا ہوں گے سوابھائی روپ سے وہی گوڑکپر کی عدیدی ہیں عدیدی کے روپ میں ان کا سواگت اور ان کا بنندھر کرنے کا اثر یہاں کے پرساسن کو پڑھت ہوگا ہے اس کے لئے میں ان کو ہردے سے دھنے بات دیتا ہوں اور سواسکر کرتا ہوں کہ بیارے بڑے کلکولے تستانی پرساسن کے ساتھ مل کر کے بہتری سواسکر سبتہوں کے کیندر بنتوں کی رکمے سے آگے بڑھانے کا گارے کرے گا آپ سب کے پردی میری سوک کامنا ہے بھنے بات جائے سب کے پرساسن کے اور سب کے پرساسن کے مانیہ مکھے مانگری لی کا بریشیش آبتہ سکشہ ویبھاڑ چھتتہ سکشہ کے شیطر میں ابھوکپور مستار ہوا ہے میڈنیل کالیجیز کی سنکھیا میں دھنے بات آلو سر آپ کے شب ہم سب کے لئے اترا آوردت ہے نائنٹین سوئنٹیو بیچ ایوام نائنٹین نائنٹین سوئن بیچ بہت خاکش آلی ہے جس کو اتنے نکٹ سے یوگی جی کے ساتھ سویر کیچ دلائے ماں مجھے اے 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 موسیقا 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 بہت اچھا لگ رہا ہے میں بہت بھاگیوان ہوں کہ آج گورکپور میڈکل کالیج سے انیس سو بھتر میں میں نے ایڈمیشن لیا تھا چھتر میں پاس ہوا اور میں اس لائک ہوں کہ میں یہاں پر آیا اور یوگی جی نے آکے ہم لوگ کو بہت اشیرواد دیا میں بہت بہت ان کا شکر بزار ہوں اور میں بہت یانندیت ہوں میرا نام ڈاکٹر گیان چندوبے ہے میں اس سمیں بھی لکنو میں میں ایک آئیکیو سپرسپیسٹی آئی ہاؤسپیٹل میں ایز ایک انسلٹنٹ کام کر رہا ہوں یہ آئیوجن بہت ہی ابھور پور آئیوجن ہے خاص کر کے ہمارے پروانچل کے لیے کہ جب ہم پیچھے مڑکے پچاس ورشوں کے پور میں کیا تھا اور اس سمیں کیا ہے دونوں میں جمین آسمان کا انتر میں پاتا ہوں وہ کسی بھی چھتر میں ہو اور خاص کر کے چکسہ کے چھتر میں یہاں پر اور پچھلے کچھ ورشوں میں میں کہوں گا کہ ایک دو دشکوں کا یہ جو پریاس ہے اس پریواس میں ہمارے یہاں پر جو یہاں پر آئے دن چھوٹے بچوں کی موت ہو جاتی تھی ان کے فلائٹس ہوگیرہ سے یا اور طرح کی جیسے گھے گھا ہے فائل ایریہ ہے اور وارم کا جو ہے کیڑوں کا پیٹ میں کیڑے ہوتے تھے ان کا جو ہے علاج ٹھیک سے نہیں ہو پاتا تھا وہ سب ساری بیماریوں کا اب یہاں کے سپر اسپیسلیسٹ ڈاکٹرز کے دوارہ بی آئیڈی میٹل کولیج کے خاص کر کے بہت ہی اچھے ویششگیوں کے دوارہ یہاں پر ایک کرتمانی ستھاپیت کیا گیا ہے مکمنٹری جی کے ساتھ میں ہمیں ایسا لگا کہ جیسے وہ ہمارے لیے ایک دوت بن کے آ گئے ہیں اور اس پروانچل کے لیے تو خاص طور پر انہوں نے ایسا کار کیا ہے کہ جس کی جتنی پرشنشاہ کی جائے اتنا ہی کم ہے میرا نام ڈاکٹر پرباکٹ سیٹ ہے اور میں پہلا پروفیسر ہوں اس کولیج کا جس نے یہاں اس سب شروعات کروائی تھی سمارو بہت اچھا ہوا ہے اور بہت سندر طریقے سے اس کا آئیوجن کیا ہے رینا میری سٹوڈنٹ ہے پہلے بیچ کی اور مجھ کو بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اس کے سنچالن میں یہ پروگرام اتنا اچھا آئیوجن ہوا اور اس نے اس کو بہت سندر طریقے سے کرویا جی میں پہلا پرسن ہوں جس نے اس میٹکل کالیج کے ایس ٹیچر جوائن کیا تھا چھبیس جولائی سن انیس سو بھاتر کو تب کچھ بھی نہیں تھا نہ ہاؤسٹل تھے صرف ایک گوتم ہاؤسٹل کی بیلڈنگ تیار تھی راج اندر ہاؤسٹل کے تیس کمرے اس سے امید کی جا رہی تھی کہ میں ایس وارڈن لڑکیوں کو ادھر اور لڑکوں کو ادھر سمالوں میں ذمہ داری تو پوری لینے کو تیار تھا لیکن میں نے کہا کہ لڑکیوں کی سیفٹی وہاں نہیں ہوگی اس لیے ایک ہاؤسٹل میں نیچے کرمچاری بیچ میں ٹیچنگ سٹاف ٹاپ فلور پر لڑکیاں اور باقی ہاؤسٹل میں گوتم ہاؤسٹل میں لڑکے اور دیوالوں کو لگا کر کے بیچ کی سپیس کو بند کر دیا گیا تھا شاید پہلا ایکزامپل یہ ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ہاؤسٹل میں رہ رہے تھے اپنی پوری بھرسک پریاتن کر کے سمسیاؤں کو جھیلتے ہوئے اور بچوں کا سیوگ لیتے ہوئے کالیج کی شروعات ہوئی آج پھل پھول رہا ہے چھوٹا سا برکش آج بڑا برکش بن چکا ہے اور آگے پھلتا پھولتا رہے یہی میری شوک کامنا اور یہی میرا آشیرواد اس جگہ کے لیے اسی کرم میں میں اس بات کو بتانا چاہوں گا کہ جس دن ہم لوگوں نے اس میڈل کالیج میں قدم رکھا میں پرثم بھرسکا چھاتر ہوں تو وہاں پر اگر کوئی تھا جو ہم لوگوں کا سنگیان لینے والا ہمارا سننکشن کرنے والا تو وہ ڈاکٹر سیٹ ساہب تھے اور ہمارے ڈاکٹر پیال شکلا تھے یہ رائٹ فرم دا انسپشن آف دا کالیج یہ شروع سے ہی رہے ہیں اور انہوں نے بہت کچھ سکھایا ہم لوگوں کو انشاشن کیسے رہا جاتا ہے کیسے پورا کالیج لڑکے لڑکیاں سٹا فورت کلاس سب ایک پریبار کی طرح سے رہے ہیں اور اس پریبار کی انبھوتی ہوتی تھی یہ بہت ہی ہم سبی کے لئے گورو کی بات ہے آج بی آڈی میٹکل کالیج اپنے پچاس ورس پورے کرنے کے اپلکس میں سونڈ جنتی سماروں منا رہا ہے اس میں دو انیس سو بہتر کے پتیس سات رہا ہے اور ان سبی نے بہت ہی آنند کی انبھوت کی اور یہ محسوس کیا بی آڈی میٹکل کالیج بہت ہی جبازد پریبارتن ہوا ہے اور یہ ستتہ ہے بی آڈی میٹکل کالیج بہت بڑا ہر چھت میں چاہے چکسا کے چھت میں ہو چاہے ملو جے پتھن پاتھن میں ہو چاہے پی جی کی سیٹ کے بیسے میں ہو چاہے بیٹس کے بیسے میں ہو چاہے کوبیڈ کے پرمندن کال میں بی آڈی کے اہم بھونکا رہی ہو چاہے جے ای اور ایس کے پرمندن رہی ہو بہت ہی ملو جے جاو دس کام کیا ہے بی آڈی نے اور اس سونڈ جنتی سماروں پر مانی مخمنتی جی مکتی تھے ہمارے پردیش کے اپمک منتری سری برجیس پاٹھک جی آئے ہمارے راج منتری مانینی سری مانکیشو سرانڈ سنگھ آئے یہ سب آ کر کے ہمارے بچوں کے بیچ میں ان کی پستی سے ہم لوگ بہت اپنے کو گروامیت محسوس کرتے ہیں